بسم اللہ الرحمن الرحیم حضر یوسف علیہ السلام مصر کے بزار میں بکنے کیلئے لائی جاتی ہے اور ذلحہ کے شاہر عزیزی مصر کو تپار حضر یوسف علیہ السلام کو ان کی وزن کے برابر سنیں وزن کے برابر مش اور رشوی کپڑے کی حرید لیتا ہے اور گرل لے آتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے مصر والوں میں سے جس نے حضر یوسف علیہ السلام حریدہ تھا اس نے اپنی بی سے کہا اس سے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو یا اس سے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لے یوں ہم نے مصر کے سرزمین میں یوسف کی قدم جماعت دی حضر یوسف علیہ السلام محل میں سکون سے رہنے لگے جیسے ہی آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا زلحہ جو کہ پہلی ہی آپ کو خواہ میں دیکھ چکی تھی اللہ فاق پرماتا ہے اور جس عورت کی گھر میں تھا وہ اسے پسلانی لگی اور دروازی بند کر لی اور کہنی لگی لو آؤ حضر یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ میرا آقا ہے جس میں مجھ عزت سے رکھا ہے میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا بے شک ظالم نجات نہیں پاتے ان آنچیں زلحہ دروازے بند کر کے حضر یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی لیکن لیکن حضر یوسف دروازے کے طرف بھاگے اور دروازے اللہ کی ایک حکم سے کلتے گئی زلحہ نے حضر یوسف علیہ السلام کو برگتے ہوئی پیچھے سے پکڑا جس سے ان کی کمیز پیچھے سے پڑ گئی یہ سب باتیں آپ نے سن رکھی ہو گئی اس لئے یہ واقعی کو مختصر کرتے ہیں عزیز مصر کتفار حضر یوسف علیہ السلام کو یوں بند کمرے سے نکلتے دیکھا زلحہ نے شور مچھایا کہ یوسف میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا اور بولے جو شخص تیری بیوی کے ساتھ بور ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے اس سے قید کر دیا جائیں اور اس سے درناک سزا دی جائیں حضر یوسف علیہ السلام بولے یہی مجھے اپنے افسانے خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھے اللہ پاک فرماتا ہے عورت ہی گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دے اگر اس کا قورتہ آکی سے پٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور او جھوٹا ہے اور اگر اس کا قورتہ پیچھے سے پٹا ہوا ہے یہ جھوٹی ہے اور او سچا ہے جب حضر یوسف علیہ السلام کا قورتہ دیکھا وہ پیچھے سے پٹا تھا اس نے ذلحہ سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے اور کوئی شک نہیں تم عورت کی یہ فریب بڑی ہوتی ہے اس نے کہا یوسف اس بات کا خیال نہ کرو اور ذلحہ اپنے گناہ کی بحشش مانگے یہ شب حتا تیری ہی ہے یہ واقعہ بہت مشہور ہو گیا شہر کی تمام عورت ذلحہ کو لند تند کرنے لگے کہ اپنے غلام کی عشق میں ہی مبتلا ہو گئی ہے اور عورتوں نے شہر میں چرچہ کیا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے اس کے محبت میں فریباتہ ہو گئی ہے ذلحہ نے تند آگر ایک دن تمام عورتوں کی دعوت کی اور سب کو کل تراشنے کے لئے پکڑا دی اور ساتھ ہی حضر یوسف علیہ السلام کو سامنے لاکڑا کیا بس ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی محمد ہوش ہو کر کلوں کے بچے اپنے انگلیاں کارڈ ڈالی اور ذلحہ بولے یہی او غلام ہے اس کے بارے میں تم مجھ پر لانت ملامت کر رہی تھی میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن اس نے اپنے آپ کو رکھ لیا اور جو کچھ مجھے کہہ رہے ہوں اگر اے وہ کام نہ کرے کہہ کر دیا جائیں گا